ہیلو دوستو امید ہے آپ لوگ سب کھائیت سے ہوں گے اور ایک دفعہ پھر میرے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید اور آج اس ویڈیو میں میں ریویو کروں گا ایک پرفیوم ایک اور پرفیوم from the house of احمد المغربی اور یہ ایک دفعہ پھر ان کا one of the best sellers ہے تو یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں بن شیخ کی کچھ عرصہ پہلے یہ لانچ ہوا تھا اور مجھے تھوڑا ٹرائی کرنے میں دیر لگ گی سٹارٹنگ میں مجھے تھوڑا اپنا سمجھ نہیں آیا تھا میں نے اتنا دہا اس کو ٹیسٹ کیا بھی نہیں لیکن لازٹ ٹائم جب میں نے اس کو ٹرائی کیا you can say in ramadan when i have visited their shop تو تب i just picked it up تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ریویو وقت زیادہ کیے بغیر تو یہ ملتا ہے آپ کو اس طرح کے ایک بڑے ہی خوبصورت باکس میں جیسا ہے کہ آپ کیمرے میں دیکھ سکتے ہوگے کہ بڑا ہی پیارا پیٹرن یہاں پر پرنٹ ہوا ہوا ہے یووی سپورٹنگ ہے کچھ ایک پیٹرن ہے یہاں پہ سینٹر میں آپ کو ملتا ہے نام پرفیوم کا بنشیخ جو کہ گولڈ میں امبوس اس میں ہوا ہوا ہے فوائل فوائل یہاں پرنٹنگ ہے اور سائٹس پہ کچھ نہیں ملے گا نیچے کچھ نہیں ملے گا ٹاپ پہ ملتا ہے آپ کو لوگو احمد المغربی کا اور پھر تمام ڈیٹیلز آپ کو ملتی ہیں یہاں پر پرفیوم کا نام اور کچھ انگریڈینس وغیرہ بارکورڈ وغیرہ یہاں پر تو یہ پیپر بوکس ہے سمپل لیکن اصل مال آتا ہے اس کے اندر جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گا اب اور یہ آپ کو یہ خوبصورت سا یہاں پہ آپ کو باکس ملتا ہے بہت ہیوی باکس ہے اور یہ پریزمٹیشن کافی سیمیلر ہے زر جو آپ کے پر آپ نے پرفیوم دیکھی ہوں تو یہ آپ کو ایک لیدری فیل دے گا پورے باکس کے اوپر فرنٹ پہ یہاں پہ ام ناٹ شور کہ یہ ریل لیدر ہے کہ نہیں میرے خیال سے ریل لیدر یہ نہیں ہے یہ سنثیٹک جو چائنا سے آج کل لیدر آتا ہے یہ وہاں ہے بٹ وٹیور فینشنگ ان ایوریتنگ ایز سو گوڈ بہت ہی اچھی ہے اور ویسے بھی اس پرائز میں اوریجنل لیدر کے اتنا بڑا پیچ پریکٹیکل نہیں ہوگا تو یہاں پہ آپ کو ویسا ہی ہے کہ پیٹن ملتا ہے اس لیدر پہ امبوس ہوا ہوا اور یہاں پہ ملے گا نام آپ کو پرفیوم کا بینچ شے اور جب سائٹ پہ بیک پہ آپ کو کچھ نہیں ملتا پھر جب آپ اس باکس کو اپن کریں گے آپ کو لیفت دس پارٹ تو یہ دیکھیں تو سیم زرجوف کی طرح یہاں پہ آپ کو اندر ایک ویلوٹ ملتی ہے پوری یہاں میرون کلر میں ہے اور پھر یہ آپ کو ایک بڑے ہی ایٹس ای پیس اف کلوٹ بڑا سوف سا کپڑا ہے ایڈونٹ نوووٹ اسی سلکی ریپ سا ہے اور جب آپ اس کو ایسے ریموو کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ملتی ہے اپنی ایک بڑے ہی خوبصورت بوٹل اس باکس میں تو چلیں let me show you the bottle now تو یہ آپ کو ملے گا اس طرح کی بڑے ہی خوبصورت بوٹل میں آپ جوس کا کلر دیکھیں اس گولڈن ایمری ٹاپ کا ٹنٹ ہے اس جوس کے کلر میں اور بوٹل بہت خوبصورت ہے کرسٹل کی بوٹل ہے پولشڈ اور اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائنز کی یہاں پہ گرووز ہیں دیزائن بنا ہوا ہے بوٹل کی شیپ کٹس میں ہے ہیکزگونل شیپ ہے پھر یہاں پہ آپ کو ملتا ہے نام پرفیوم کا بن شیخ گولڈ میں پرنٹ ہوا ہوا یہاں پہ آپ کو لوگو احمد المغربی کا اور کچھ بھی نہیں اور اگر کیپ کی بات کروں تو میٹل کا کیپ ہے گولڈن کلر کا اور یہاں ٹاپ پہ آپ کو ڈیٹیلنگ ملتی ہے انگریب ہوا ملے گا آپ کو لوگو ادفا پھر احمد المغربی کا بہت ہی خوبصورت اور رویل ٹیپ کی بوتل ہے تو یہ تھی اس کی پریزیمٹیشن اور بائی داوئے ٹھیک گلاس کی بیس بھی یہاں پر آپ کو ملتی ہے تو یہ تھی پریزیمٹیشن اور چلیں اب میں کوشش کروں گا آپ کو بتانے کی کہ یہ پرفیوم کیسا سمیل کرتا ہے تو سب سے پہلے جو بیس ہے جو اس پرفیوم کا جو مین بی این اے جس کے اوپر یہ پوری کمپوزیشن تیار کی گئی ہے وہ آپ کو تھوڑی سی کامل لگے گی جیسے کہ اگر آپ نے بقرات روچ فائیو فورٹی یا اگر آپ نے تھومس کسمالا مجھے تھومس کسمالا تھوڑا زیادہ یہاں پر فیل ہوتا ہے کیونکہ فلورل ایلیمنٹ اس میں تھوڑے زیادہ ہیں جیسا کہ تھومس کسمالا نمبر فور میں بھی آپ کو فلورل ایلیمنٹس تھوڑے زیادہ ملتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ نے ڈیفنیٹل ایکسپیئنس کیا ہوگا اوڈ فور گریٹنس تو یہ ان دونوں کے بیچ میں کچھ ایک چیز ہے اگر آپ اوڈ فور گریٹنس کا وہ برنٹ ربر ٹائپ نوٹ ریڈیوز کرنے تو اس کچھ ٹائپ کی اس پرفیوم کی بیس ہے لیکن پھر اس بیس کی اوپر ایک بہت ہی سٹرونگ نوٹ ملتا ہے آپ کو زافران کا سیفرون کا اور سیفرون وارن راؤنڈیٹ اور بڑا ہی ڈیپ ٹائپ کا ہے اور پھر اس کے بعد جو دوسرا اس میں آپ کو ایک سٹرونگ آپ کو اس میں چیز ملتی ہے وہ ہے اوڈ کا نوٹ اور اوڈ اس میں بہت ہی ہائی کوالیٹی کا اور ہائی گریٹ کا یوز کیا گیا ہے ہندی اوڈ ہے لیدری ہے ہارڈ ہے بان یاڈش اس کی جو فیل ہے وہ بہت کم ہے فیکل بلکل نہیں ہے اٹس اس میں بھی بیس یوز کی گئی ہے تو بیسیکلی یہ اس طرح کا ایک پورا کمبینیشن ہے اس کے اندر تو آپ کو اس میں بھی ایک وہ سویٹ شوگری جو فیل ہے بی آر 540 کی وہ اس میں ملے گی اور پھر ان سب کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں روز ملے گا آپ کو اس میں جیسمن ملے گی اور پھر آپ کو اس کے اندر بیس میں واؤ بیوڈیفول آپ کو اس کے اندر ایک جو سب سے میرا پاس اندرہ نوٹ ہے وہ smoky incense کا ان سب کے ساتھ آپ کو اس میں کچھ نوائنسیز ملتے ہیں cardamom کے بھی اور cardamom اور sage کا ہے کہ یہاں پہ آپ کو blend ملتا ہے اور پھر spicy amber تو ایک بہت ہی complex composition ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ یہ پلکل مطلب سمجھیں گے اگر اس میں پی آر 540 کی یا اوت فر glory کی بیس لی گئی ہے تو اس کو بڑے ہی مہارت کے ساتھ یہ پوری composition بنائی گئی ہے بیس بیس کی گئی ہے لیکن اس کے اوپر آپ کو بہت سے اور elements ایسے ملتے ہیں جو اس پرفیم کا بہت انٹریسٹنگ بناتے ہیں سموکی incense بڑا خوبصورت ہے سیکنڈ جو اس پرفیم کی سٹریج ہے اس میں یہ سب چیزیں انٹروڈیوس ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کو cadamom ملتی ہے اور ایک نوٹ جو سب سے زیادہ اس میں سٹرانگ پرامیننٹ ہے وہ ہے ایمبر ووڈ کا کیونکہ ایمبر ووڈ جو ہے وہ ایمبر میں ملتا ہے تو یہ جو اس کی ہول جرنی ہے اس کو میں اتنا زیادہ بریک ڈاؤن کر نہیں سکتا کیونکہ یہ اتنا کامپلیکس پرفیوم ہے کہ یہ ہر بندے کو ایک دیفرنٹ ایکسپیرینس دے گا میں اگر آپ کو بتاؤ کہ یہ آدھے گھنٹے بعد مجھے یہ ملا اور چیز ملی اور یہ نہیں ملی آپ ایکسپیرینس شاید اس کے ساتھ نہ ہو تو میں آپ صرف میجر چیزیں بتا سکتا ہوں باقی آپ اس پوری جرنی میں ایکسپیرنٹ ایلیمنٹ ایکسپیرنٹ کرتے رہیں گے اور چیزیں الگ الگ طریقے سے آپ ان کو جو کرتے رہیں گے لیکن جو مین سٹرکچر ہے وہ یہی جو میں آپ کو بتا دیا ہے میڈل فیس جس پوری چلتا ہے اس میں سب چیزیں آپ کو ایکسپیرنٹ ہوتی ہیں اور جس کا total dry down ہے اس کے اندر جا کے جو smoky incense کی جو فیل ہے وہ باقی یہ سب چیزیں ساتھ چلتی رہتی ہیں تو quality blending top notch اور جس طریقے سے کمپوز کیا گیا ہے it's very well then depth amazing بہت ہی deep بہت ہی complex but still بڑا ہی rounded اور smooth type کا یہ blend ہے اس کے میں فیل کی بات کر ہوں that's very رویل very rich اور really if you want to feel like ایک and you are going to love it a very complex scent تو یہ تھا اس کی خشبو کے بارے میں آئی hope میں کچھ miss نہ کیا ہو تو آپ انگلیش والی ویڈیو بھی ضرور دیکھ لینا کیونکہ اس میں بھی explain کیا ہے تو یہاں کچھ missing ہوگی مجھ سے تو آپ پر چیز مل دیکھے گی پوائنٹس ہوتے ہیں میں miss hopefully میں کچھ نہیں کیا ہوگا اور چلی ہم بات کرتے پرفارمس کی پرفارمس کی بات کروں تو منیمم 1.5 to 2 days of longevity on your dress اور ایون آپ کی سکن پہ بھی 10 گھنٹے جو ہیں وہ منیم مارک ہے اس سے کم آپ کی سکن پہ بھی چلے گا شرط ہے کہ آپ نے نہانی لیا نہانے کے بعد خوشبو دے گا لیکن ظاہر ہے کہ اتنی longevity شاید آپ کو نہ مل سکے otherwise اگر آپ سکن پر اس کو apply کرتے ہیں تو 10 گھنٹے تو easily اور بہت زیادر سپری کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف 3 سے 4 سپری will be enough for you for the whole day اور بلکہ اگلے دن تک لئے بھی اگر آپ سین ڈریس پہنیں گے تو آپ کو اس میں سے خوشبو آئے گی لونجی بیوٹی پرفارمس ٹاپ نوچ پروجیکشن سبردست آپ کے آس پاس لوگ اس کو سمیل کرتے ہیں جس کے پاس آپ گزریں گے وہ اس کو خوشبو ضرور کر پائے گا سی راج اس کا بہت اچھا ہے اگر کسی جگہ آپ دو تین منٹ کھڑے ہو کے وہاں سے نکلتے ہیں تو وہاں پہ خوشبو تھوڑی دیر آپ کی پیچھے جارے کے بعد بھی رہتی ہے تو پرفورمنس ٹین اگر بات کروں جنڈر کی تو میرے خیال سے یونی سیکس ان کے لیے ہے کہ اگر لیڈیز گلف میں رہتی ہیں تو وہ تو وہاں پہ یونی سیکس چل سکتا ہے لیکن ہماری کنٹریز میں وہ خواتین جو اوت اور اس طرح کے کمپلیکس جو ہیں ایمبر کے نوٹ اور اوت سیکس سینٹ ادھروائیز اجینٹس اس کو لگائیں تو وہ انجوائی کریں گے بائی دو بکرہ تروج 540 جو ہے وہ بھی ایک لیڈیز کو بہت پسند ہے وہ پرفیوم تو اس حساب سے اس یونی سیکس سینٹ لگا سکتی ہیں اگر بات کریں اس کے ایج گروپ کی تو only for mature پیپل اور اگر آپ پرفیوم کی جرنی میں نیو ہیں اور آپ اوت سے انٹریکشن نہیں ہے آپ میڈل ایسٹرن پرفیوم سے بھی تک آپ کا ٹاکرا نہیں ہوا تو آپ اس پرفیوم کو ایوائیڈ کریں اگر آپ ایک ایسے شخص ہیں جو کول وارٹر لائک کرتا ہے یا وہ دیزائنر کو جو فریشی پرفیوم لائک کرتا ہے ورساچی ڈائنم بلو آپ پسند ہے تو تب آپ اس پرفیوم کو نہ لیں بلکہ پھر بھی آپ ٹیسٹ بغیر نہ لائک لائک لیکن اگر آپ اوڈ ٹائپ اور اس طرح کمپلیکس پرفیوم لائک کرتے ہیں تو یہ جیم جیم جیسے اس کا کلر ہے یہ بلکل آپ سمجھ لیں کہ یہ گول ہی ہے آپ گول ہی کرید رہے ہیں تو فور ایکسپیرین پیپل اور لیٹل بیٹ میچور پیپل اور اگر بات کریں ویڈر کی تو اگر اگر اراب کنٹریز لیکن اگر آپ پاکستان انڈیا بغیر دیش تو وہاں پہ تھنڈے موسم میں لگائیں اور ویسٹرن سائیڈ میں کیونکہ وہاں تو تقریباً زیادہ تھر موسم تھنڈا ہی رہتا ہے تو اگر آپ ویسٹ میں رہتے ہیں کسی تھنڈے ملک میں رہتے ہیں تو وہاں تو یہ پورا سال آرام سے چلا سکتے ہیں کیونکہ ہماری یہاں کی سردین جیسی ہی ہوتی ہیں ہاں 30 degree temperature cross کر جائے تو پھر آپ شاید اس کو کر سکتے ہیں پورا سال یہ لگ جائے گا تو ان چھوٹ کے تھنڈے ویدر میں ہمارے ایشن کنٹریز ان کے لیے تھنڈے ویدر میں لگائیں اور اگر بات کریں اوکیئن کی تو آپ اسے کسی بھی اوکیئن میں لگائیں لیکن وہ اوکیئن کچھ سپیشل ہونا چاہیے ڈیلی بیس پر اس کو نہ لگائیں یہ اس ٹکر سینٹی نہیں ہے تو جب آپ کو فیل لینی ہو آپ ادھر سے گھر سے نکلے پسینے بیار رہے ہیں موٹر سیکل آپ نے 70 کی اپنے گرد کھانی ہے تو شادی کوئی سالگیرہ کوئی بھی ہو دیٹ ہو اینی سٹیشن تب اسے لگائیں جہاں آپ کو تیار ہو جانا ہو اور جہاں آپ پریزنٹ کرنا ہو اس صورت میں آپ اوکیئن کوئی بھی ہو آپ اسے لگائیں اید ہو شبرات ہو ہو کچھ بھی ہو ملتا ہے آپ کو 90 ملتا ہے ساتھ ایدی پی کنسنٹریشن اور اس کی پریز یو ہنڈر دیرمز دو سو یو ای دیرمز اور پاکستان میں یہ ایویلیبل ہے ایزیلی میں نیچے نمبر ڈالوں گا ڈیسکرپشن باکس میں اور آپ سے رابطہ کریں تو دیفنیٹلی آپ سکندر زاری بھائی اس پرسن کے جو یہ رینج کر سکتے ہیں شاید وہ انہیں انہیں پرے پورٹ کیا بھی ہے اور ایم نوٹ شور آپ ان سے کونٹک کر سکتے ہیں بکوز اس دیلیلی بیدو میڈل ایسٹرن برینڈ اور اگر مغنادیش کی بات کروں تو نادیر بھائی ایسٹرن میرے خیال سکتے وہ رائٹ پرسن ہوں گے ایسٹرن پرفیوم کے بارے میں اگر آپ نے کونٹک کرنا ہو آپ ان سے بات کریں ایسٹرن ان کے پاس نہیں بھی ہوگا تو یہ تھا اس کے پرائز اور اویلیبیلیٹی کے بارے میں اور یہ تھا ہمارا ریویو آج کا بین شیخ ریلی گائز آپ اس کو ایک دفع ٹرائی ضرور کریں اور ایم شور آپ پسند آئے گا اگر آپ بیار 540 ہیں تو اگر پرائز دیکھیں تو نوٹھن ایسٹرن فائی ایسٹرن سکھ سکھ ایسٹرن درم تو یہاں پر دوستو درم ان ایسٹرن خوبصورت جوز جوز بہت ملتے ہیں ایک بریک کے بعد اللہ حافظ